موسیقی جو ہے پرلیل پلیٹ کپیسٹر دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا اگر ہم ایک پلیٹ کے اوپر پوزیو چارج دے دے اور بیچ میں ہم انسولیٹر رکھتے ہیں ایک تو دوسرے بوڈی کے اوپر جو ہے وہ پہلے تو اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر پوزیو چارج ہوا اور دوسری کے اوپر الیکٹرو سٹیٹک انڈیکشن کے ویسے نگریف چارج آ جائے گا اب اس کے درمیان اگر آپ انسولیٹر رکھتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ جو پوزیو اور نیگٹیو چارج دونوں پلیٹس کے اوپر الگ لگ یہ سٹور رہے گا اور یہ جو چارج اس طرح سے کیا ہو گیا اس کے اندر سٹور ہو گیا پھر ہم دو اس کے اندر ٹائم نلز بناتے ہیں جس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو چارج ہے آمین جو کپیسٹرز ہے وہ سرکٹ کے اندر ورک کرتے ہیں اب ڈیفرنٹ ٹائپ کے کپیسٹر اگر جو ہے ان کو کپیسٹرز بیسکلی کیا ہوتی ہے ایک چارج کی سٹور کرنے کی ایبیلیٹی یعنی ایک کپیسٹرز جتنا چارج سٹور کر سکتا ہے اس کی جو چارج سٹور کرنے کی ایبیلیٹی ہے وہ کہلاتی ہے کپیسٹرز جو کہ بیسکلی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ جو پلیٹس ہیں ان کا ایریا کتنا ہے یعنی کتنی چوڑی پلیٹس ہیں وہ ٹھیک ہے اسی طرح سے ان کے درمیان دائیلیکٹرک یعنی جو انسولیٹر ہے انسولیٹر بیسکلی وہ ڈیوائس ہے جو پوزٹیو چارج اور نگٹیو چارج کو فلو نہیں ہونے دے گا یہاں پہ رکاوٹ بنے گا ٹھیک ہے اب جتنا اچھا ہوگا دیفنیٹلی پوزٹیو اور نگٹیو ایک دوسرے سے جو اپنے 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 پلیٹ کے اوپر ہی رہیں گے اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان پلیٹس کے درمیان جو جتنا ڈسٹنس کم ہوگا کپیسٹنس اتنا ہی زیادہ ہوگا اب اگر آپ دیکھیں کہ ہم اگر میٹل پلیٹس ٹویٹ لیتے ہیں یعنی پرلیلی میٹل پلیٹس لے لیتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ اس کے میٹل پلیٹ کا سائز بہت بڑا کر دیتے ہیں لائک دیس ٹھیک ہے جیسے فرکزمپل یہ ایک میٹل پلیٹ ہے اب اس کے اوپر چارج تو بہت زیادہ سٹور ہو سکتا ہے اس کا ایریا بڑھ گیا اور اسی طرح اس میٹل پلیٹ کا فرز کریں دوسری میٹل پلیٹ اس کا ایریا بھی بڑھ گیا تو دیفنیٹلی آپ بہت زیادہ چارج توڑ کر سکتے ہیں لیکن اس کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جتنی الیکٹروننگ ڈیوائسز ہیں کمپیوٹر سے لے کے موبائل موبائل سے لے کے آپ کے جو ہے ہر ایک ڈیوائس ہر ایک الیکٹروننگ ٹیوائس کے اندر کپیسٹرس ہے وہ ٹیلیویزن تک کہے اندر کپیسٹر ہے مختلف سمالر اور بڑے سائزز کی کپیسٹر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کپیسٹر دو طرح سے ڈیوائٹ کے جا سکتے ہیں ایک ہم بات کریں گے ایسے کپیسٹر جن کی کپیسٹر جو ہے وہ فکس ہوتی ہے تو ان کو ہم بولتے ہم جی فکسٹ کپیسٹر evento ٹھیک ہے یہ نیمبر ون ہے اور second one ہے ہمارے پاس variable capacitors ایسے capacitors جن کی capacitance کو یا charge کرنے کی ability کو ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں variables capacitors fixed capacitors یہ ہوگے اور یہ ہمارے پاس کیا ہیں variables capacitor اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس سامنے جو آپ کو دو یہ picture میں دو basically ایک ہی capacitor ہے یہ basically اس کو ہم بولتے جائے paper capacitor paper capacitor ہے آپ نے کیا کیا کہ ایک aluminium کی فائل لی aluminium ایک conductor ہے aluminium کی فائل ہے جسے گر آپ یہاں پہ دیکھیں تو first کر لیں کہ یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے this is aluminium فائل جو کہ conductor ہے اور اس کو ہم نے separate کیا ہوا ہے separate کیا ہوا ہے کس کے ساتھ paper کے ساتھ ایک کاغذ کے paper کے ساتھ جس کا dielectric constant یا جو کہ charge کو پاسن کرنے سے یعنی اس کے اندر جو field lines invade کرتا ہے charge اس کو روکے گا اس کو کم کرے گا تاکہ یا اس کو ختم کرے گا یعنی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ایک plate کے charge کو دوسرے plate کے charge کے ساتھ connect نہ ہونے دے تو وہ ہمارے پاس کہلائے گا dielectric اب ہم نے کیا کیا کہ اب ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہم نے اس طرح سے layers بنائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں میں آپ کو show کرتا ہوں یہاں پہ یہ ہمارے پاس paper کی layer ہے اس کے بعد کس کی layer آگی aluminium foil کی ٹھیک ہے پھر paper کی layer آگی پھر کس کی آگی aluminium foil کی اسی طرح ہم نے کیا کیا اس کو roll کر دیا اس کو کیا کیا roll کر دیا instead کہ ہم اب اسی لیے اسی وجہ سے ہم نے ایک ایسا conductor لیا جو کہ flexible ہے جس کو ہم muleable ہے ٹھیک ہے muleable mean کہ اس کو موڑ سکتے ہیں اس کو embed کرا سکتے ہیں ہم نے بچائی یہ کہ پوری sheet جو کہ بہت زیادہ area گھیرتی ہم نے اس کو جو ہے roll down کر کے اس کو کیا بنا لیے capacitor بنا لیے اب اس کے اندر ability ہے کہ charge کو store کر سکتے ہیں زیادہ charge کو store کر سکتے ہیں کیا کر سکتا ہے زیادہ charge کو store کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کے capacitor کی capacitance کو increase کرنا چاہتے ہیں دیفنیٹی اس کے جو roll ہیں اس کو increase کرتے جائیں تو آپ capacitance کو اس کے increase کر سکتے ہیں وہ definitely depend کرتا ہے کہ آپ کو کتنے capacitance چاہیے یعنی کتنا capacitor کتنے کپیسٹرنس کا کپیسٹرش ہے یہ اور اس کے بعد اس کا سایز کیا ہوگا یہ بسیکلی melkbronics 2 وری کرتی ہے جب ہم uses of کپیسٹرس کی بات کریں گے تو پھر ہم اس پر بات کریں گے اس کے کیا کیا uses ہیں کپیسٹرز کس سے کن کنی ilettironics میں ان کو use کرتے ہیں پھر جو second type of پیسٹرز مشکلی اور یاد رہے کہ ہمارے پاس جو paper کپیسٹر ہے یہ ایک fixed کپیسٹر ہے جو آپ کپیسٹرز جب بن گیا تو اس دوران weird Finland نہیں کر سکتے یعنی میکنگ کے دوران ہم کر سکتے ہیں لیکن بننے جب یہ ورک کر رہا ہوگا کسی ڈیوائس کے اندر اس سام اس کا کپیسٹرنس ہم چینج نہیں کر سکتے اسی طرح سے ہمارے پاس جو سیکنڈ ٹائپ آف کپیسٹرنس کپیسٹرز آتے ہیں جو کہ فکسٹ نہیں آتے ہیں وہ ہیں مکا کپیسٹرز ٹھیک ہے مکا بھی بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے ایک ایک ہمارے پاس یعنی اس کے اگر آپ ڈائیگرام دیکھیں تو یہ ہے اس کے ساتھ ڈیفنیٹلی دو جو ہے وہ آپ کے پاس ٹرنیلز ہیں اور ایکول سائز کی ہے یعنی اس میں نیگریف پوزیٹیو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ نیگریف یہ پوزیٹیو ہے بکاوز آپ نے کیا کیا آپ نے مکا یوز کیا جو کہ ڈائیلیکٹرک ہے جو کہ انسولیٹر ہے اور آپ نے کوئی بھی میٹل فائل میٹل فائل آپ نے لے اگر آپ یہ دیکھیں یہ میٹل فائل ہے ٹھیک ہے ایک میٹل فائل جو کہ آپ سم وٹلی یعنی ای شیپ فارم میں یہ ایکسیڈ کرتا جا رہا ہے نہیں اوپر چلتا جا رہا ہے اور اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آپ نے الٹا جو ہے وہ سی جو ہے بنا دیئے ٹھیک ہے ان لاؤنگ وی جا بلکہ الٹا ای اگزیکلی ای بنا دیئے وہ اس کے اندرے امبیٹ کر دیئے لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے سے سیپرٹ رکھنے کے لیے آپ نے کیا یوز کیا مکا ٹھیک ہے اس کا ڈائی الیکٹرک یہ بسیکلی انسولیٹر ہے اس میں سے چارج پاس نہیں کرتا جس نے ان دونوں کو کیا کیا سیپرٹ کیا ان دونوں کو الگ رکھا تاکہ ان کے اوپر جو چارج ہے وہ سٹور رہے ٹھیک ہے اب یہ بھی مکا کپیسٹر ہے اس کا بھی کپیسٹنز فکس رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے کپیسٹنز کو آپ چینج نہیں کر سکتے لیکن اس کا سائز بڑا سمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ جو ہے سمال الیکٹرونکس اندر ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہے ویریبل کپیسٹر ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو ویریبل کپیسٹر جو ہے اس میں بہت زیادہ کپیسٹر جو ہے وہ لگی ہوتی ہے یعنی بہت زیادہ پلیٹس لگی ہوتی ہیں بہت زیادہ کپیسٹرز ہوتی ہیں جس میں ایک جو رو ہوتی ہے کپیسٹرز کی ٹھیک ہے یا پلیٹس کی وہ فکس ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ جو ہوتی ہے وہ آپ کی ویریبل ہوتی ہے یعنی آپ جانتے ہیں اگر ایک پلیٹ کے سامنے ایک پلیٹ کے سامنے میں دوسری پلیٹ رکھتا ہوں جو سیکنڈ پلیٹ چارج ہوتی ہے وہ الیکٹر سٹیٹک انڈکشن سے ہوتی ہے جو کہ الیکٹرکلی تو ان کا کوئی کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے اب کیا ہوگا جب اس کے اوپر پوزیٹیو چارج آئے گا اس کے اوپر جتنا پوزیٹیو چارج ہوگا اتنا ہی اس کے اوپر کیا ہو جائے گا ہاف چارج آئے گا اگر آپ فل فیس اس کے سامنے کر دیں گے تو دیفنیٹلی فل چارج آ جائے گا پوری پلیٹ پر چارج آ جائے گا اس طرح سے اگر آپ اس پلیٹ کو کنٹرول کر لیں جو کہ مویبل ہے تو آپ اس فکس پلیٹ کے اوپر چارج اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں تو ویریبل کپیسٹر کے اندر کیا ہوتا ہے جو آپ کی کپیسٹرز ہوتے ہیں اس میں جو مویبل کپیسٹرز ہیں ان کی جو ان کا جو ایریا ہے یعنی یہ جو ایریا ہے اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ ہم کتنا ایریا جو ہے وہ فکس پلیٹ کے سامنے کریں گے جتنا ایریا فکس پلیٹ کے سامنے کریں گے definitely اتنا ہی صرف اتنے ایریا پر ہمارے پاس کیا ہوگا چارج آئے گا یا اتنا چارج آئے گا اس طرح سے آپ اس کے کپیسٹرز کو جو ہے وہ ڈیکریز یا انکریز کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ہے کپیسٹرز چاہیے تو آپ زیادہ ایریا اس کا اس کے سامنے کر دیں بکاوز ہم نے پڑھا تھا کہ کپیسٹرز جو ہے آپ کو یاد ہوگا ریلیشن میں میں بکھتا ہے اپسیلون نورٹ ایمین اپسیلون سیمپل اپسیلون جو کہ ڈائیلیکٹرک ہوتا ہے یعنی جو آپ انسولیٹری استعمال کرتے ہیں اس کا ڈائیلیکٹرک کنٹرک کتنا ہے وہ کتنا چارج کو روکتا ہے اس کے بعد آپ کا نیکسٹ آئے گا آپ نے بات کی تھی آپ کا ایریا ایریا آف دا پلیٹ جتنا ایریا زیادہ ہوگا کپیسٹرز اتنا زیادہ ہوگا اور سیپریشن جتنی کم ہوگی کپیسٹرز اتنا زیادہ ہوگا یعنی سیپریشن جو ہے دو پلیٹس کی وہ کپیسٹرز کے ساتھ انورسلی پروپورشنل ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ اگر زیادہ ایریا اس کے سامنے کریں گے تو زیادہ چارسٹرز ہوگا کم ایریا اس کے سامنے کریں گے تو کم چارسٹرز ہوگا تو یہ ہے بسیکلی ویریبل کپیسٹرز ٹھیک ہے پھر ایک اور ٹائپ کی کپیسٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں الیکٹرولیٹک کپیسٹرز ٹھیک ہے الیکٹرولیٹک کپیسٹرز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں انسٹیٹ آف کوئی الیومینیوم کوئی ڈائیلیکٹرک یوز کرنے کے ہم ایک ایسا سلوشن یوز کرتے ہیں جو کہ الیکٹرونز کو کنڈکٹ کرتا ہے کس طرح سے یعنی وہ آئینز بنتے ہیں اس میں ٹھیک ہے دیورنگ دی پروسس اس کے آئینز بنیں گے اور اب کیا ہوگا آپ اس آئینز جو کہ یعنی کوئی ایسا سلوشن لے لیں ٹھیک ہے ہم کوئی ایسا سلوشن لیں گے جو کہ چارجز کو کنڈکٹ کرے گا ٹھیک ہے یعنی اس کے اندرے جو کنڈکشن آف چارجز ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی موشن آف آئینز کی وجہ سے ہوگی ٹھیک ہے یعنی جو اس میں آئینز بنیں گے اس سلوشن کے اس کے آئینز کی وجہ سے ہوگی اب کیا ہوگا کہ ایک لیئر کے اوپر ہے فر ایکزمپل جیسے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک لیئر کے اوپر یہاں پہ کوئی بھی جو بھی میٹل آپ یوز کریں گے اس کا اکسائیڈ بن جائے گا ٹھیک ہے جب پروسس سٹارٹ ہوگا تو دیفنیٹلی سلوشن کنٹینز وارٹر پلس دیٹ تو اس کا پھر اکسائیڈ بنے گا جو کہ اس کی یعنی پوزٹیو لیئر کے اوپر جو ہے وہ جم جائے گا ٹھیک ہے تھک لیئر بہت تھن سی لیئر بہت پتلی سی لیئر اس کے اوپر آ جاتی ہے جو کہ اس اے ڈائیلیکٹرک کے طور پر یوز ہوتی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو بہت پتلہ ڈائیلیکٹرک ہے اس کا مطلب ہے اس کیس میں اس کا جو آپ کی الیکٹرولیٹک کپیسٹر ہوتے ہیں ان کی کپیسٹرنس بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے سائز بہت سمال سائز سمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی کپیسٹرنس جو آپ بہت بڑھا سکتے ہیں چونکہ آپ کا نیگٹیو اور پوزیٹیو ٹرمینل پوزیٹیو ٹرمینل کا درمیان جو ایک تو یہ بہت دوسری کے قریب ہوتے ہیں کیوں کہ کیوں قریب ہوتے ہیں بکاوز جو ڈائیلیکٹرک ہے وہ ایک بلکل تھن پتلی سی ایک لیئر ہوتی ہے جو ایک اس کے اوپر آکے جمتی ہے ٹھیک ہے جس کی ویسے ہمارے پاس ان کی کپیسٹرنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اب ان کے کیا یوزیز ہیں وہ نیکس لیکچر میں ہم سٹیڈی کریں گے ایک ایمپورٹن بات کہ جو آپ کے الیکٹرولیٹک کپیسٹرز ہوتے ہیں ان کے سیمبل یا اس طرح سے ہوں گے یا اس طرح سے ہوں گے اور جو آپ کے نون الیکٹرولیٹک ہوتے ہیں کپیسٹرز ان کے سیمبلز ڈریکٹلی جو ہے اس طرح سے ہوں گا میں پوزیٹیو اینڈ نیگیٹیو ٹھیک ہے کہ دونوں آپ یعنی اگر آپ یہ دونوں رکھیں گے الیکٹرولز رکھیں دونوں کو فیلڈ کر دیں گے نون الیکٹرولیٹک کے کیس میں اور الیکٹرولیٹک کے کیس میں جو ہے ایک فیلڈ ہوگا ایک ہاف ہوگا یا ایک بینڈ ہوگا